اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خرید سے ہوں کہ میں کمرزاد ہوں آپ مارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج مارے پاس گاڑی ہے وان پوائٹ تیری تیرہن سو سیسی ٹویٹا کرولا موڈل ہے اس کا دوزار پندرہ جس کی تمام تفسیرات آپ دوستو سے ہم شیئر کریں گے دوستو میہ جی موٹرز یوٹیوب پہ بیٹ چینل ہے جس پہ آپ گاڑی سیل کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی کے ساتھ گاڑی ایک چینل کر سکتے ہیں اور گاڑی ٹیم پہ لے سکتے ہیں کیونکہ میہ جی موٹرز کا یہ کی مقصد ہے کہ اچھے سے اچھے گاڑی کم سے کم پرائس میں آپ دوستو کو پروائیڈ کرنا جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لے بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفکیشن آپ دوستو کو محصول ہو سکے تو چلتے ہیں دوستو آئی گاڑی کے ریویو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ریویو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کا فرانٹ سے فرانٹ لوکاپا گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں ایڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو الوجن بلب کے ساتھ اس گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے ٹوٹا کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو کروم میں ڈیزائن کیا گیا ہے اسلامبال کی اسٹیشن ہے دوستو ایف سی سیون فائیو ایٹ اگر ڈاکومیٹس کی بات کرے تو ٹوٹل ڈاکومیٹس آنڈر کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ بکایا نہیں ہے گاڑی کی تمام معلومات آپ دوستو سے ہم شیئر کریں گے اس کی قیمت بھی آپ کو بتائیں گے لوکیشن بھی آپ دوستو سے ہم شیئر کریں گے جو لوگ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ فیوچر میں آنے والی میاں جی موٹر کی طرف سے جو بھی ویڈیو اپ لوڈ ہوں ان کا نوٹفکیشن آپ دوستو کو محصول ہو سکے ہینڈل ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں بڈی کی کلر کے ساتھ میچ ہے دروازی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کی گاڑی پوری ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمائن نہیں ہے بونر کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ لش کنڈیشن میں ہے فرانٹ سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بلکہ سکریش لیس ہے کہیں سے ڈیمائن نہیں ہے ٹویٹا کرولا پہلے بھی ہم ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ٹویٹا کرولا پاکستان میں سب سے زیادہ سیل اور پرچیز ہونے والی گاڑی ہے کیونکہ ٹویٹا کرولا پہ کافی لوگ اعتماد کرتے ہیں اور جو ٹیکسی یوز کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر گاڑیاں ٹویٹا کرولا کی یوز کرتے ہیں بونڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے کپے آپ دیکھ سکتے ہیں سیل پیک گاڑی ہے یہ 1.333 سو سیسی کے انجن ہے دوستو انجن کے کسی پارٹس کا کام ہونے والا نہیں ہے اس کا انجن بلکل اوکی حالت میں ہے گاڑی بلکل اوکی حالت میں ہے فرانٹ پٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جانون حالت میں ہے گاڑی کا کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے دوستو اگر اس گاڑی کے انجن کی ایوریج کی بات کریں تو یہ ہمیں دیتا ہے 13-14 کلومیٹر لوکل علاقے میں شہری علاقے میں اور 15-16 کلومیٹر جو ہے لانگ ڈرائے پہ موٹر وے پہ پارلیٹر کی حساب سے ایوریج جو ہے میں پروائیڈ کرتا ہے دروازی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں 1.333 سو سیسی ٹویٹا کرولا مادل 2015 کا ہم آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں اس کی تمام معلومات آپ دوستے سے ہم شیئر کریں گے آپ دوستے گزارشہ کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں کیونکہ سکپ کرنے سے جو بھی معلومات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتی سپیڈو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی اب تک دوستو چل چکی 1,77430 کلومیٹر جو ہے اب تک چل چکی ہے جو موڈل کے حساب سے اتنا زیادہ نہیں چلی ڈیش بورڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ٹچ پیڈنگ میں اس کا ڈیش بورڈ ہے اچھی کنڈیشن میں ہے سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہیں سے ڈیم آئی نہیں ہے اچھی لیدر کے ساتھ موجود ہے بلکل نیو حالت میں ہے 1.3300 سیسی ٹوٹا کرولا کام آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں مینویل ٹرانس میشن ہے گاڑی کی LED اس میں انسٹال نہیں ہے کلیان کا یونٹس گاڑی میں انسٹال ہے جو کمپنی کی طرف سے کیا گیا تھا آفٹر مارکیٹس میں جو LED ہے اس کو انسٹال نہیں کیا گیا روف کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی پوشنگ کے ساتھ موجود ہے کہیں سے اس کی پوشنگ خراب نہیں ہے فرانٹ انٹیری دوستو گاڑی کا ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہے ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس کا چھت کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے ڈیمائن نہیں ہے نہ اس کا جو ہے کلر کہیں سے خراب ہے جی آپ بیک سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو انٹیری ویز گاڑی مارڈل کے حساب سے جو ہے اچھی کنڈیشن میں ہے بیک سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے ڈیمائن نہیں ہے بلکل نیو حالت میں ہے تو دوستو انٹیری جو گاڑی کا ہے بلکل لچ کنڈیشن میں ہے کیونکہ انٹیری میں ہمیں کوئی بھی ویک پینڈ نظر نہیں آیا تو گاڑی کی تمام معلومات آپ دوستو سے ہم شیئر کریں گے جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ میہ جی موٹرز کا ایک ہی مقصد ہے کہ اچھے سے اچھے گاڑی کم سے کم پرائس میں آپ دوستو کو پروائیڈ کرنا بیک ریئر سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکریش لس ہے کہیں سے ڈیمائن نہیں ہے ٹانکی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کرولا کا بیچ جی علی کا بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو کروم میں ڈیزائن کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلامباد کی رشیسن ہے اس گاڑی کی ٹویٹا کا لوگو آپ دے سکتے ہیں جس کو کروم میں ڈیزائن کیا گیا ہے تو سارے ڈاکو میسجیں انہوں کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ بکایا نہیں ہے بیک ایڈ لائٹ آپ دے سکتے ہیں بلکل جینون حالت میں ہے کئی سے کریک نہیں ہے بلکل نیو حالت میں ہے ٹرنک کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گاڑی کا کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے اور پہلے بھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ٹویٹا کرولا کا جو ٹرنک ہوتا ہے اس میں کافی سپیس ہوتی ہے کافی سمال رکھنے کی جگہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے دو عدد سپکر آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو کمپنی کی طرف سے اس گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے وہی گتہ اٹا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ٹرنک کی کیا کنڈیشن آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں سیل کی گاڑی پوری ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمین نہیں ہے یہ والی سیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو کمپنی کی طرف سے اس میں جوڑ لگایا گیا تھا وہ محفوظ ہے سپیر ٹیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے کافی چلنے والا ہے اتنا گیا گزرا نہیں ہے تو ٹرنک وائز بھی گاڑی جو ہے دوستو یہ بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے کیونکہ ٹرنک میں بھی ہمیں کوئی ویک پر نظر نہیں آیا دوستو اگر اس گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی میاں آصف منشاہ احمد والا میاں جی موٹر تصیل کوٹ ومنزلہ سرگودہ میں یہ گاڑی موجود ہے دوستو ویٹس اپ نمبر سکرین پر موجود ہے جو لوگ بھی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے موقع پر انشاءاللہ کمی بیشی ہو جائے گی دوستو اس گاڑی کی قیمت ہے 27,50,000 رپیہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ موقع پر انشاءاللہ کمی بیشی پیار مبت ہو جائے گا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا میہ جی موٹرز کا ایک مقصد ہے کہ اچھے سے اچھے گاڑی کم سے کم پرائس میں آپ دوستو کو پروائیڈ کرنا کیونکہ میہ جی موٹرز یوٹیوب پر ویڈ چینل ہے جس پہ آپ گاڑی سیل کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی کے ساتھ گاڑی ایکچینج کر سکتے ہیں اور گاڑی ٹیم پر لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ